اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سبی کا ویلکم میں سکسیسفل گرجویٹ یوٹیوب چینل پر کارلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفکیشن کو اون کر لیجئے گا آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت امپورٹن چیز شیئر کر دو یو آر پیڈیار ٹھیک ہے جو پہلے یو اینڈ آر گیس اینڈ پاس پیپر یوٹیوب چینل تھا جو آپ لوگ جانتے ہوں گے میں نے اس کا نام چینج کیا اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تیاری کروانے لگا ہوں جوبز کی ٹھیک ہے بہت سارے سٹوڈنٹ جو پریشان ہوتے ہیں ان کو ایم سی کیوز نہیں ملتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سے ایم سی کیوز کریں کے پیپرز ٹیسٹ و گرہ کلیر ہو سکے تو انشاءاللہ تمام جو پاکستان کے اندر جوبز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی میں تیاری آپ لوگوں کو خود کرواؤں گا اور انشاءاللہ وہ ایم سی کیوز آپ کر کے کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یو آر پیڈیا آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا چینل سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل کے نوٹیفکیشن کو ہون بھی کر لیجئے گا یہ ویڈیو بیسکلی ایچی سی کے رولز میں ڈیفائن کرنے لگا ہوں کہ آپ ڈبل ڈگریز الو کیسے آپ ڈبل ڈگری کر سکتے ہیں چاہے آپ بیے بیسی کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ ایڈی پی چاہے آپ ایمی ایمی سی ٹھیک ہے یہ کچھ جو ہے وہ rules لکھے ہونا ہے جو alone نہیں ہے اور کچھ لکھے ہوئے جو alone ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا جو میں بتا دیتا ہوں کہ alone آپ کو نہیں ہے کیا نہیں alone اگر آپ ایر یونیورسٹی میں مورننگ میں فزیکس میں admission لے لیتے ہو اسی یونیورسٹی میں آپ مورننگ میں chemistry میں admission لے لیتے ہو تو یہ ڈگری alone نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری condition ہے جی آپ بے بے سی ایم میں ایم میں سی میں مورننگ سیشن میں ریگولر ایر یونیورسٹی میں ڈمیشن لیتے ہو ٹھیک ہے اور آپ کسی اور یونیورسٹی میں اسی مورننگ سیشن میں ہی کسی اور سبجیکٹ میں یا اسی سبجیکٹ میں کوئی اور یونیورسٹی میں ڈمیشن لے لیتے ہو تو وہ بھی alone ہے ٹھیک ہے at a time same morning session میں 2 degrees alone نہیں ہے چاہے آپ same یونیورسٹی میں کرو چاہے آپ different یونیورسٹی میں ٹھیک ہے تیسرا rule کیا دی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کون سے alone ہے ٹھیک ہے آپ پریشان نہیں ہونا ویڈیو پوری دیکھئے گا ٹھیک ہے تیسرا rule ہے دی کیا بی اے بی ایسی ایم میں ایم ایم ایسی آپ regular جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں مورننگ اور ایمیشن لے لیتے ہو اور دوسرے اور بی اے بی ایسی ایم میں ایم ایم ایسی اسی یونیورسٹی میں آپ regular evening میں جو ہے وہ admission لے لیتے ہو تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ alone ہے ٹھیک ہے آپ ایک یونیورسٹی میں مورننگ اور ایوننگ میں دو الہیدہ الہیدہ بکس میں بی اے بی ایسی ایم اے ایم ایسی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یونیورسٹی سے permission لینی پڑتی ہے آپ کو یاد ہوگا noc لینی پڑتی ہے ٹھیک ہے not objection جو ہے وہ کہ مطلب کہ یونیورسٹی کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ دو ڈگریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یونیورسٹی پرمیشن لے لے آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ چوتھا رول میں ڈیفائن کر دوں آپ ایک یونیورسٹی میں regular morning admission لے لکھتے ہو ٹھیک ہے اور پھر جاہاں وہ اسی یونیورسٹی میں آپ evening میں لے لکھتے ہو different university located in the same city ٹھیک ہے ہم فرض کیا ہے لہور کے اگر بات بات کروں ایک آپ پنجاب یونیورسٹی میں morning admission لے لیا اور ایک آپ evening میں لے لکھتے ہو permission لینے یا permission مل جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز بھی allow ہے ٹھیک ہے یہ میں bachelor اور master کی بات کر رہا ہوں m a m s e b a b s e m f l یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں چیزیں اور پانچ وار اول ہے bachelor master degree جو ہے وہ آپ regular mood میں ایک یونیورسٹی میں لے لیتے ہو اور bachelor master degree آپ private mood میں same اسی یونیورسٹی سے لے لیتے ہو تو یہ allow ہے میں فرض کیا آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ b s honor کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی سے اگر آپ b a b s e a d p private پنجاب یونیورسٹی سے کر لیتے ہو تو آپ کو دونوں degrees مل جاتی ہیں پھر جو ہے وہ چھٹا رون ہے bachelor master degree in the regular mood in one university فرض کیا ہے ایک یونیورسٹی میں آپ regular جو ہے وہ bachelor یا master کر رہے ہو تو آپ وہی جو ہے وہ bachelor master جو ہے وہ آپ private mood میں کسی اور یونیورسٹی سے کر رہے ہو تو یہ allow ہے فرض کیا آپ پنجاب یونیورسٹی سے b s honor کر رہے ہو تو آپ جو ہے وہ ب a b s e کا کسی اور یونیورسٹی کی ڈگری جو لے سکتے ہو یہاں آپ ابھی private یہاں college کے اندر ب a b s e کر رہے ہو ٹھیک ہے تو لیکن آپ private جاوہو کسی اور یونیورسٹی کا through b s honor یا b s e کر سکتے ہو یہ allow ہے ٹھیک ہے دو ڈگریز allow ہیں ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا rule number 7 ہے جی آپ bachelor master degree میں آپ regular mood میں same session same year مطلب کہ 2021 ہے ابھی ابھی آپ نے جوہو regular admission لے لیا یونیورسٹی کے اندر ٹھیک ہے اور اسی bachelor master جوہو آپ distance learning میں بھی لے لیتے ہو فرض کیا آپ نے ابھی جوہو b s 5 semester میں پنجاب یونیورسٹی میں admission لے لیا regular ٹھیک ہے اور آپ جوہو ایک یونیورسٹی جو آپ کو weekend پہ class دیتی ہے یا private دیتی ہے آپ ابھی جوہو وہاں پہ بھی آپ b s 5 semester میں لے لیتے ہو تو یہ دونوں degrees بھی allow ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے rules ہیں یہ سارے یہ نیچے آپ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ سارے allow ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں اس چیز کو لے کر اگر آپ m a m s ہی کر رہے ہو ساتھ b e ڈ کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی allow ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بھی بتا دوں اگر آپ ایک پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو تو آپ پنجاب یونیورسٹی سے ہی private بھی degree لے سکتے اور ساتھ دوسری اور ایونیگ میں بھی کر سکتے اگر اپنے b s وی سمیسٹر میں ایک مورننگ میں پنجاب یونیورسٹی میں تو آپ کو دونوں degrees مل جائیں گے کوئی بھی مسئلہ نہیں بنے گا صرف یونیورسٹی کو آپ نے بتانا ہے کہ میں دو نگریز کرنی ہے ایسے کرنی ہے یہ سارے الو ہیں الو کیا نہیں ہے وہ میں نے آپ پہلی چیزیں بتا دی ہیں اگر آپ ایک یونیورسٹی میں مورننگ میں ہی فزکس میں بھی لے لو وی سمیسٹر میں اور بی سمیسٹر کمیسٹری میں بھی مورننگ میں لے لو یہ الو نہیں ہے ایک یہ طریقہ دی لو اور دوسرا آپ مورننگ میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی لو اور مورننگ میں جی سی یونیورسٹی میں بھی لو تو یہ بھی الو نہیں ہے باقی تقریبا ہر چیز آپ لوگوں کو الو ہے ای ای اوپ سو کہ یہ افیشل نوٹیفکیشن کے تحت جو میں آپ لوگوں کو بتا دی یہ افیشل ہے اس میں کسی قسم کا کچھ بھی فیک نہیں ہے یو آر پیڈیا چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گئے انشاءاللہ یہ آپ بہت ہیلپ فل رہے گا آپ کی جو کی تیاری میں دعا میں یاد رکھئے گا سبسکرائب کرنا اور دوست سبسکرائب